موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میٹ پارس جہاں زیب کے ساتھ شہباز شریف کا دورہ ایجنڈا کیا ساد رفیق کا بیان مقاصد کیا اور موڈل ٹاؤن اے پی سی امکانات کیا یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز میٹ میں یہ پہلے فوج کے سربراہ ہیں جنہوں نے ٹنکے کی چوٹ پر چمہوری قومز کی اور چمہوریت کے تسلسل کی ہمائے کی ہے اور اس کی تائید صرف ہم نہیں کرتے انہیں بھی کرنی چاہیے جن پر ان کا حکم لازم ہوئی ایک ایسی سٹیٹمنٹ دیں جو کہ کانسٹیٹیوشن کی بھی وائلیشن میں آتی کافی دھوکیں ہو چکے ہیں کہ بڑے طاقت پر ملک کو لوٹ کی اور اینارو لے لیں اس باری قوم ساری سڑکوں پر نکلے گی اس اینارو میں یہ نظر آتا ہے لادلوں کا مسئلہ ہے کہا جاتا ہے کہ دعا اور دعا کا کمبینیشن ایسا نسخہ کیمیا ہے جو ہر مشکل مسئبت اور بیماری کا شافی علاج ہے یہی وجہ ہے کہ ملکی اور ذاتی مسائل میں الجے پاکستانی حکمران کبھی لنڈن اور کبھی سعودی عرب کر رخ کرتے ہیں اسے سیاست کا مرکز بناتے ہیں وہاں سے ڈالر ادھار تیل منی ٹریل اور کبھی کوئی محل سیکیور کرتے ہیں اب خادمی حالہ پنجاب کے سعودی عرب دورے کا ایجینڈا کیا ہے کیا وجہ ہے کہ سعودی حکومت نے شہباز شریف کو اچانک بلایا اور ان کے لئے اپنا خصوصی تیارہ بھیجوایا سوال یہ ہے کہ اس دورے کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے اور اس کے پاکستانی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے کیونکہ دوسری طرف رائیونڈ میں بھی کل خاص ملاقات ہوئی ہے قومی سلامتی کے مشیر اور میاں محمد عواز شریف کی طویل بات ہوئی ہے کیا کوئی اینارو ہو رہا ہے اور اگر ہو رہا ہے تو کس قیمت پر ہو رہا ہے کیا اس کے بدلے میاں صاحب اپنا مضاہمتی بیانیاں چھوڑنے اور مائنس ہونے پر تیار ہوں گے سوال یہ بھی ہے کہ ریاستی اداروں کا اس میں کیا کردار ہوگا چونکہ امران خان ہدیبیہ کا مقدمہ لے کر پھر میدان میں آ گئے ہیں اور ممکنہ اینارو کے خلاف سڑکوں پر آنے کی دھمکی دے رہے ہیں اب یہ سیاسی فریسٹریشن ہے یا کوئی ریل تھریٹ ہے کیونکہ سانہہ موڈل ٹاؤن پر بھی حکومت مخالف بڑے محاص کی تیاری ہے اب اس معاملے پر ہونے والی اے پی سی کا کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا آپوزیشن جماعت دھرنا دینے پر راضی ہوں گی یا تاہرالکارری کی اخلاقی حمایت پر ہی اقتفا کریں گی کیا حکومت کسی سیاسی مداوے کے لیے تیار ہے یا صرف سازش تھیوری پر ہی اسرار کرے گی اور دوسری طرف خواز انسار رفیق کے فوج سے متعلق بیان نے بھی پیڈورا باکس کھول دیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ ان کی وضاحت کے بعد معاملہ ختم ہو گیا ہے یا دور تک جائے گا ان تمام ایشیوز پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تیاری کی انصاف سے فواج چورڑی ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این سے میاں جاوی نتیف صاحب نے جوائن کیا ہے سیکیورٹی اینلیسٹ جنرل ایجاد زوان صاحب موجود ہیں اور سینئر اینلیسٹ جنرلسٹ ہیں انصار باسی صاحب لیکن پہلے لیں گے بریک دیکھتے رہیے گا نیو سپیٹ فاج علی صاحب آپ سے میں شروع کرتی ہوں دو ایشیوز ہیں جو اس وقت بڑے اہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو میاں صاحب کی ملاقات ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے اور دوسرا ہے شباز شریف کا سعودی عرب کا دورہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنی تشویشناک بات ہے کوئی خوف محسوس تو نہیں ہو رہا کوئی تھریک تو نہیں ہو رہا ان ملاقاتوں سے ان دوروں سے آپ لوگوں کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہسٹری تو ایک ہے سعودی عرب میں جب بھی پہلے اگر جو ہسٹری جانتے ہیں نظام مصطفیٰ مومنٹ تھی جب 1977 میں اس وقت بھی سعودی سفیر کا بڑا اہم کردار رہا 2000 میں تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ چلے جائے اب بھی لگ یہی راہ ہے کہ نواز شریف صاحب دوارہ یہ آفر کر رہے ہیں کہ میں سیاست سے ریٹائر ہو رہا ہوں اور مجھے پیسے جو ہیں وہ میرے چھوڑ دیے جائیں لیکن اس وقت پاکستان ہم کوئی لیبیا اردن یا سریعہ نہیں ہیں ہم ایک بڑی وائبرنٹ پلٹیکل سوسائٹی ہیں یہاں پر کوئی بھی شخص اس این آر او کو اس ڈیل کو نہیں مانے گا این آر او ہو رہا ہے؟ کس قیمت پہ ہو رہا ہے؟ اس طریقے سے بھاگ کے گئے ہیں اور جتنے خوش لگے ہیں میاں شباز شریف صاحب یہ تو وہی خوشی ہے جو دو ہزار میں جب گئے تھے کس قسم کا این آر او ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں انہوں نے تو یہی آفر کی تھی نا پیسی دفعہ تو یہی آفر تھی کہ ہم سیاست سے ریٹائر ہوتے ہیں اور ہمارے پیسے جو ہیں وہ ان کو نہ چڑھا جاتے ہیں لیکن ایک بات ہے کہ اگر کسی این آر او کے بدلے میاں صاحب بیگراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں تو وہ تحریک عدل جو چلانے کا پلان کریں وہ کون چلائے گا یا سعودی عرب میں دونوں بھائی جا کے چلائیں گے؟ آج خان صاحب نے اگزیکٹلی یہی بات کی اور انہیں کہا کہ ہم تنتظار کر رہے تھے تحریک عدل یہاں چلے گی یہاں پہ سعودی عرب میں دور لگا دی ہے تو سعودی عرب میں تحریک عدل پتہ نہیں کیا چلانی ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ رہیں اور مقابلہ کریں خان صاحب ایک اور بات بھی بار بار کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی نرو کسی صورت نہیں ہونے دیں گے تو کسی ممکنہ نرو کو کیسے روکیں گے آپ کوئی پلان ہے آپ کے پاس نرو ہو نہیں سکتا پاکستان میں دیکھیں پاکستان میں بڑا وائبرنٹ میڈیا ہے ہم پولیٹیکلی بہت موڈرن سوسائٹی ہیں ہم کوئی نہیں ہے کہ ایک آدمی پہلے تو پرویز مشرف صاحب تھے نا ایک آدمی تھا اور اس کو ساتھ ڈیل ہو گئی اب اب کس کے ساتھ ڈیل کریں گے کیا آپ کا خیال ہے کہ جو ڈیشری جو ہے وہ وہ کرے گی جو فوج کرے گی کوششے تو ہو رہی ہیں نا اور میڈیا بے شک وائبرنٹ ہے لیکن میڈیا کو اس وقت پتا چلتا ہے جب کام ہو چکا ہوتا ہے جب نرو ہو چکا ہوتا ہے نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے خیال میں نرو دینے والا ایک نہیں ہے اب پانچ سات پندرہ لوگوں سے بات کرنی پڑے گی کہ نا اوہ نرو اس کو دے دیں جہاں چڑھا ہے ایک اور بات خان صاحب نے نئی ایویڈنس کا ہمارے ہاتھ آگئی ہے کیا آگیا ہے ہاتھ آپ کے دیکھیں وہ تو جی آئی ٹی میں ہے نا جی آئی ٹی میں جو سارے کی ساری جو ایویڈنس آئی ہے جو پہلے کنسیڈر نہیں ہوئی ہے وہ سارے کی ساری ایویڈنس ہے اکاؤنٹ نمبر جو ہیں وہ پہلے کے پہلے جو ہے سارے موجود ہو گئے ہیں ٹرانزیکشنز جو پیسوں کی جو اس اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں نہیں ہیں وہ جی آئی ٹی میں بڑی تفصیل سے آپ جو اب یہ ثبوت لے کر آ رہے ہیں ہم نے جو نیا ایویڈنس کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا آگلے ہفتے سامنے لے کر آئیں گے نہیں جو 52 نے آج ہم نے دی ہے اساق دار صاحب کے ویلاز کی جو اساق دار صاحب کے ویلاز کی آج ہم نے ڈیٹیلز دی ہیں آج خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں وہ 52 ویلاز بھی بلینز اور بلینز آف روپیز کی لیکن جو سٹریٹیجک ٹائم شہباز شریف کو گین کرنا تھا آپ کو نہیں لگتا وہ انہوں نے کر لیا ہے ایک نیرٹیف کو عام کر دیا ہے لوگوں کے اندر کی کلین چٹ مل گئی ہے مجھے ہدیبیا میں حق کی فتح ہوئی ہے لیکن یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر میں کومنٹ نہیں کروں گا اس کے اوپر ججمنٹ آتی ہے پھر دیکھتے ہیں اس پر گین چٹ ملی ہے میاں جاوے لیتیم صاحب ہدیبیا کی بات ہی پہلے کر لیتی جو شہباز شریف کو ریلیف ملا ہے آپ کو لگتا ہے یہ حتمی ہے کیونکہ خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلے ہفتے وہ نئی ایویڈنس سامنے لے کر آئیں گے تو کیا شہباز شریف اور نون لیک کتنی تیار ہے اس کے لیے یہ آپ کوئی فکر ہی نہیں ہے چونکہ اب تو ایناروں کی باتیں ہو رہی ہیں نا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نئی ایویڈنس آگئی ہے تو مجھے یہ کوئی بتا دے کہ اداروں کے پاس کوئی انویسٹیٹیشن سی نہیں یا انہوں نے جو انہوں کے پاس پروف تھے انہوں نے پورٹ میں پیش کر دیئے ان کو کس نے کوئی نئی ایویڈنس دے دیا یہ پہلے بھی یہ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے کہ ہمارے پاس نئی کاغذ لہراتے ہیں جلسے جلوسوں میں اور دالتوں میں کچھ نہیں دیتے اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہی ہے اب دوسری ایک بات پہلے بھی آپ ان سے کر رہے تھے جو پیٹی آئی کے دوست بات کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ این آر او کس سے ہوگا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا بھی یہ سوال ہے اگر این آر او کسی سے ساتھ نہیں ہو سکتا تو پھر این آر او کرے گا کون اور اگر نہیں ہو سکتا تو پھر یہ عبابلہ کرنے کی ضرورت کیا ہے اور اگر ہو سکتا ہے تو پھر ہم یہ ست کہہ رہے ہیں ہماری پاس ست ثابت ہوگی جو ہم ساتھ سے سازش ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے سازش اگر کوئی این آر او ہم ہونے نہیں دیں گے بھئی ایڈنڈا کیا ہے شباز شریف صاحب کے سعودی عرب کے دورے کا کل اطلاع کا میاں صاحب بھی جا رہے ہیں کیا کھچڑی سعودی عرب میں پکری ہے پھر اگر کوئی این آر او نہیں ہو رہا میں یہی آپ کی شدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی کر نہیں سکتا تو پھر تو سوال ہی ختم ہو گیا اور اگر کوئی کر سکتا ہے تو پھر ہماری بات پر ثابت ہو گئی کہ کوئی فیصلے لے رہا ہے بقول ان کے اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر اس طرح چلے گا میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں سواد شعودی صاحب کی بات کو کہ کسی طور پر بھی پاکستان کے انقلاب آ گیا یا دعوید لطیف صاحب سب اس کو کلیئر کر دیں گے یا کہ ایک ہوا کیا ہے سر یہ سرد موری کیسے ختم ہو گئی ہے خصوصی تیارہ بھی بیج دیا ہے شباز شریف کو لیڈی کے لیے یہ این آر او کی علامات نہیں ہیں تو کیا ہیں سر کچھ تو ہے نا جس کی پرداد آ رہی ہے پھر یہ بتائیں کہ کیا ہم ہمارے ادارے حساب نہیں ہیں اس کا مطلب ماضی میں جو کچھ ہوتا رہے پھر این آر او کو ہوتا رہے اس کا مطلب ماضی میں جو کچھ پیسے ہوتے آئے ہیں جو پیسے چار پانچ مہینے سے اور ڈیڑھ سال سے جو دردان سنائی جا رہی ہے لوگوں کو پھر ہم جو کہتے تھے وہ سچ ہے میں تو کہتا ہوں کہ کسی طور پر بھی کسی ادارے کو یہ حق کا حصل میں ذرا اب اس پر باقی سب کی بھی رائے لے لوں بلکل ٹھیک آپ کی بات بلکل کنگے ہو گئی انسار بھائی صاحب ابھی کچھ دن پہلے شہباز شریف صاحب کی سعودی سفیر سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ خصوصی تیارہ بھیجا گیا اور وہ چلے گئے سر یہ اچانک ملاقات اس کے پیچھے آپ کو کیا وجوہات لگ رہی کہ سعودی عرب پھر پاکستان کی سیاست میں کوئی اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے دیکھیں سپیکولیشن ہی ہے ساری کی ساری ویسے جو این آر او کی بات کرتے ہیں جو میرا بھی ہوگا وہ بھی سپیکولیٹڈ ہے لیکن ایک بات مجھے پتا ہے کہ این آر او جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسا انقلاب آ گیا چوئی صاحب سے میں اگری کرتا ہوں انقلاب یہ ایک اور ہے ہم سے اگری کر رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ این آر او ہو سکتا ہے پہلے کافی بدنامی ہوئی تھی دیکھیں آرمی چیف نے اور آئی ایس آئی چیف اس وقت کے دن آئی ایس آئی چیف انہوں نے جا کے ملقات کی اور پھر یہ سارا این آر او بنا اور پھر سٹائک ڈاؤن کیا سپریم کورٹ آ پاکستان نے تو ابھی کیا فوج کروائے گی سعودی عرب کے کہنے کے اوپر فوج ایسے کام میں فوج کو مداخلت کرنی چاہیے جبکہ کس قسم کے حالات ہیں دیکھیں میرا حیال ہے کہ اگر کسی ایسے انیشیٹیف کے پیچھے اسٹیبشمنٹ ہوتی ہے آپ سراہیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی غلط بات ہے میں کہہ رہا ہوں فوج کا کوئی کام کسی بھی صورت میں پولٹیکس میں نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں پولٹیکس کے ساتھ فوج کا نہیں ہونا چاہیے نہیں ہوتا رہا ہے ماضی میں رہا ہے بہت رہا ہے بہت رہا ہے دیکھیں بھری ہوئی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کی اگر ہمیں بہتری چاہیے تو پولٹیکس میں فوج کا کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے نہ پولٹیکل پارٹیز کو بنانے میں نہ اٹھانے میں نہ گارمنٹس کو گرانے میں کسی بھی لحاظ سے میری ذاتی رائے میں یہ جو ریسن ایک دو ہفتوں میں جس قسم کے فیصلے آئے جو ڈیویلپنٹس ہوئیں دو پلیئرز میجر ہیں جو سامنے آگئے ہیں کہ جو پرائم میسٹر بن سکتے ہیں عمران ہان اور شہباز شریف ہو سکتا ہے کہ ان کی اسیسمنٹ سعودیز کی اسیسمنٹ میں یہ سٹرونگ کینڈیٹ ہوں شہباز شریف صاحب میری ذاتی رائے میں یہ سپیکولیشن ہے میرے پاس انفرمیشن نہیں ہے سعودی عرب کی اپنے بڑے جنون کنسرنز ہیں ان کو پاکستان کی بہت سی مدد ریکوائیڈ ہے ان کو پاکستان کی فوج کی بھی اور پاکستان کی سیول گارمنٹ کی بھی مدد ریکوائیڈ ہے کوپریشن ریکوائیڈ ہے اور میرا حیل ہے کہ ایک انڈرسٹیننگ سعودیز کی انڈرسٹیننگ بڑے میاں صاحب کے ساتھ بہت اچھی رہی ہے ان کی مناقات بھی تو نیشن سیکیورٹی ایڈوائزر سے ہوئی ہے سر وہ بھی اتفاق ہے لیکن چھوٹے میاں صاحب کے ساتھ مجھے نہیں پتا اتنی کوئی میرا حیل ہے کوئی آئیڈیل انڈرسٹیننگ مجھے یاد ہے میرے پشلے پرگرام میں آپ نے ایک بات کی تھی آپ نے کہا تھا کہ شہباز شریف عمران خان کے مقابلے میں جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان کو زیادہ سوٹ کرتے ہیں چونکہ وہ انپریڈکٹبل نہیں ہیں تو کیا میں یہ سمجھوں کہ ملک سے باہر شہباز شریف کی مفاہمت جو ہے وہ قبولیت حاصل کر رہی ہے دیکھیں وہ اس لیے میں دیکھیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا تھا میں انپریڈکٹبل میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان is انپریڈکٹبل تو بات وہی ہوئی نا کہ وہ انپریڈکٹبل ہے نہیں نہیں وہ پلیز میری ذاتی رہا ہے ایز اگینس نواز شریف شہباز شریف اگر پرائیم شریف بنے تو وہ ناراض نہیں کریں گے فوج کو وہ فوج کو منائیں گے پلیز کریں گے ان کی کوئی بھی بات ایون سیولین سپریمیسی کی طرف کوئی چیز ڈینٹ بھی پڑے گی تو میرا حیلہ اس کے اوپر بھی شہباز شریف صاحب آپ سمجھتے ہیں خان صاحب ایسا نہیں کر سکیں گے میرا حیلہ ہے کہ خان صاحب انپریڈکٹبل ہیں وہ اس لیے آس سے دائر ہیں جو صاحب پاکستان مستقبل کے حوالے سے جو سیاسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے تناظر میں یہ دونوں چیزیں ایک ملاقات میاں صاحب کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے اور دورہ شہباز شریف کا آپ کی خیال میں کتنی اہمیت کا حامل ہے آپ اسے کس کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں اور یہ دونوں معاملات جو ہیں کیا ان میں کوئی کومن ایجنڈا ہے دیکھیں میں ایک بات پہلے کلیئر کر دوں جتنا مجھے علم ہے کہ آرمی اس وقت کی موجودہ آرمی آپ جنرل کمر جعوید باجوا کسی قسم کی تف وار میں شریک نہیں ہے نہ وہ کسی قسم کی کوئی تف وار لڑ رہی ہے تو لیٹس بی ویری کلیئر کہ ایک ادارہ ہے جو اپنے آپ کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہمارا رول سیکیورٹی کا ہے انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل تھریٹس ہوں ان کے اگینسٹ ہم نے سیکیورٹی کا اور جو انہوں نے ابھی دیمانسٹریٹ کیا ہے انپریسیڈنٹڈ ہے یہ پاکستان میں آج تک نہیں ہوا کہ آرمی چیف اپنی پوری ٹیم کے ساتھ سینٹ ہول کمیٹی کے پاس جائے اور نہ صرف ان کو پریزنٹیشن دیں اندرونی اور بیرونی تھریٹ کی اوپر بلکہ تین گھنٹے تک ان ہر طرح کے سوالات کا جواب بھی دیں اگر اب بھی کسی کو شک ہے کہ ادارہ ٹف وار میں ہے تو ایک تو یہ بات ہے کہ اور جو این ار او کے ہم بار بار بات کر رہے ہیں نا دیکھیں نواز شریف فیملی پوری شریف فیملی کو اگر آپ لے دیں تو ان کے خلاف کرمنل کیسز ہیں کرپشن کے ہیں ٹیکس ایویجن کے ہیں منی لانڈرنگ کے ہیں مرڈر کے ہیں جو کیسز ان کے خلاف ہیں یہ کیسز سب جو ڈیس ہیں سب بارنگ ون مارل ٹاؤن کا جو ابھی تک ٹرائل جس کا شروع نہیں ہوا کیا جسٹس باکر نجفی اپنی ریپورٹ واپس لے لیں گے کیا قادری صاحب اپنے سٹانس سے پیچھے آٹ جائیں گے کیا چودہ افراد کے جو لوائکین ہیں ان مقتولین کے جو ساڑھے تین سال سے کوئی پریشر ایکسپٹ نہیں کر رہے کیا آج وہ کسی کے کہنے پر خون بہا لے کے پیچھے آٹ جائیں گے اگر یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کیا جو میٹرو کے کرپشن کے کیسے سامنے آ رہے ہیں جو چائنیز کمپنی کے کرپشن کے کیسے سامنے آ رہے ہیں کیا ان سب سے لوگ واپس چلے جائیں گے میں اس کی طرف آتی ہوں ایک نا اہل شخص کس کپیسٹی میں حکومتی امور پر وزراء سے ملاقات کرتا رہا ہے تو کیا خیال ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی میاں صاحب سے جا کے چھے گھنٹے کی طویل ملاقات کون سے بریفنگ دے رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ایس ایڈ ریٹائیڈ لیٹنٹ جنرل ایس گوٹ ٹو نتنگ ویڈ آمی ان کے باس کون ہے حکومت ان کے باس پرائم منسٹر آپ پاکستان تو کیا عباسی صاحب کو ضرورت ہے کہ ان کے تھروں میڈییشن کریں وہ میاں صاحب سے اگر عباسی صاحب نے ان کو بھیجا ہے یا وہ خود گئے ہیں نواز صریف سے ملنے تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی ذاتی حصیت میں ملاقات ہو سکتی ہے نہ وہ پیغام رشان ہے پاکستان آرمی کے اور نہ وہ کسی قسم کا کوئی میسیج کیابنٹ کا حصہ ہے سر کیابنٹ کا حصہ ہے نا تو کیابنٹ کا حصہ ہے تو ادھر پرائم منسٹر خود بریفنگ کے لئے دیکھیں جس نے یہاں درنا ہو رہا تھا آپ کا پرائم منسٹر جاتی عمرہ میں بیٹھا ہوا تھا وہ اب بھی کہتا ہے میں تو ٹیمپریری ہوں میرے وزیراعظم بھی وہ ہیں آپ کی اطلاب کیا ہیں سر کہ کس نے بھیجا تھا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو اور کیا پیغام وہ لے کر گئے تھے میرے خیال میں پرائم منسٹر آر پاکستان it should be known to him اور to the security ایڈوائزر کہ وہ کس کپیسٹی میں ایک اس شخص کے پاس گئے ہیں جس کو عدالتیں علاق کر چکی ہیں تو اگر ان کے کوئی ذاتی ملاقات ہوئی ہے تو ہوگی اگر پارٹی صدر کی ایسیتیں دیا تو باقی صدور کو بھی دینا چاہیے پھر تو پی ٹی آئے کے جا کے صدر کو بھی دیں پھر پاکستان پیپس پارٹی کو بھی دیں اگر کوئی وہ بریفنگ دینے گئے تھے سوالات تو اٹھ رہے ہیں نا سر دیکھیں جب وہ لنڈن میں بیٹھے تھے نواز شریف تو پرائیم منسٹر نے امریکہ یاترہ سے پہلے ادھر سٹاپ کیا اور ان سے بریفنگ لی اور پھر وہ آگے چلے تو اگر ان کو کوئی ڈیفیکٹو پارٹی چیئرمن یا پارٹی چیئرمن ایکسپٹ کر کے صدر ایکسپٹ کر کے اگر پارٹی والے لوگ ان سے ملا رہے ہیں یا مل رہے ہیں تو اس کی کوئی حیثیت ذاتی ہو سکتی ہے میرے خیال میں وہ کسی کے پیغام رشان نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ایک طرف نونلی کے لیے جو راہے ہیں وہ کھل رہی ہیں لیکن دوسری طرف ان کے وزراء کے بیانات دیکھیں خاص طور پر ساد رفیق کا ڈی جی آئیس پی آنے کہا نا غیر ذمہ دارانہ بیان اور غیر آئینی بیان ہے جواب دیا ساد رفیق نے کہا سمجھنے میں غلطی ہوگی آپ نے بھی یہ بیان سنا ہے کیا اس کی انٹرپریٹیشن میں کسی قسم کی غلطی ہو سکتی ہے آپ کو کیا سمجھایا دیکھیں ساد رفیق صاحب نے جو بات کی ہے یہ کوئی پہلی بار تو نہیں کیا یہ تو کانٹینیوز ناریٹیو ہے پی ایم ایل این کا اور جنرل کمر باجوا کے خلاف ہی نہیں یہ آپ کو یاد ہوگا جب جنرل راہیل شریف صاحب بھی تھے اس وقت بھی یہی ناریٹیو تھا جو وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف اور فوج مختلف سوچتی ہے اور یہی ناریٹیو انہوں نے اس وقت بھی دیا تھا اور اس کو بہت پرموٹ کیا انسار عباسی صاحب کے گروپ نے دی نیوز نے بہت اس کو پرموٹ کیا اور یہی ناریٹیو جو ہے وہ اب دوبارہ ساد رفیق نے آ کے دیا اور یہ انفورس کرنے کی کوشش کی کہ آرمی چیف اور فوج علیدہ علیدہ سوچتے جس کے اوپر بڑا رییکشن آیا اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپ آگے بات کرنی تھی جنرل جنجوہ کی ملاقات کی بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اسی تناظر میں تھی اور شام کو تو وہ بات ہو گئی پھر بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس قدر واضح انداز سے جس قدر جتنی آپ سمجھیں کہ تلخ انداز میں ایک سخت انداز میں کنوے کیا جا سکتا تھا وہ بات کی چلیں ساد رفیق کے بیان پر تو آپ نے بات کی لیکن عمران خان نے بھی دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں ایک ایم آئی کے برگیڈیر کے حوالے سے بات کی ہے وہ کر رہے ہیں آج کل کے انہوں نے الیکشن میں نون لی کو سپورٹ کیا ہے اور اب ان کو انٹی کرپشن میں نوازہ گیا ہے لگا کر تو اسے کیا ساد رفیق اور عمران خان کے بیانیے میں پھر فرق کیا ہے خان صاحب پہنچ کے تارے کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں پرویز مشرف صاحب نے بھی ایک بات کی ہے پرویز مشرف صاحب نے بھی اس طرح کی ایک بات کی ہے بی بی کے حوالے سے جسٹیفائی ہوگی خان صاحب کر سکتے ہیں حوالے سے کی ہے پرویز مشرف صاحب نے مختلف تناظر میں یہ بات کیا وہ جو برگیڈیر صاحب تھے وہ تو حاضر نہیں تھے وہ اس وقت سرونگ تھے ایم آئی کے برگیڈیر تھے اس وقت میں دو ہزار پیرا کے اندر میرے علم نہیں تھے ایم آئی کے اندر کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں ایک ریٹائیٹ فوجی کیسے کردار ادا کر سکتا ہے انہوں نے اس وقت کہا اینکشنز کے اندر یہ کردار ادا کیا ہی انہوں نے کہا صاحب میری اطلاعات کے مطابق وہ اس وقت سرونگ تھے اور سوال یہی ہے کہ ایک انڈویجول کپاسٹی میں ایک برگیڈیر کیسے انوال ہو سکتا ہے چھے کور کمانڈرز ہیں نا ان کے اوپر پھر یہ راول پنڈی میں ڈی جے ایم او ہیں پھر سی جی ایس ہیں پھر آرمی چیف ہیں تو یہ تو سار رفیق والی بات کر دی کہ اوپر جو پالسی ہے وہ نیچے تک پالو نہیں ہو رہی ہے سر بتائیں کس برگیڈیا کی بات ہو رہی ہے ایم آئی کے برگیڈیا ہیں جو اور میں سے 2013 میں پوسٹڈ انہوں نے خان صاحب نکاح کے 2013 میں برگیڈیا صاحب کے بارے میں خبریں میں چھپی ہیں بہت خبریں میں چھپی ہیں ایسا کوئی نہیں ہے ایسا آپ کہتے ہیں مختلف تناظر میں چونکہ دیکھیں تو تو ادارے کو تو ٹارگٹ دونوں ہی آپ کر رہے ہیں جو دیشنی کمیشن میں بات کرنا چاہیے تھی وہاں پر ہی تو یہ بات آئی تھی یہ کہ آج عمران خان صاحب نے جو ریفر کیا وہ جو جوڈیشن کمیشن میں جی آئی ہوں ایک سکتے سر لیکن اگر آپ ثبوت دیتے ہیں تو الیکشن کل ادم ہو جاتا نا جوڈیشن کمیشن میں وہاں پر آپ کو بھی پتا ہے سارے ثبوت دیئے ہی ہوئے تھے نا وہ تو الیکشن کمیشن نے جوڈیشن کمیشن کانکلوڈڈ کے الیکشن صحیح نہیں ہوئے کل آپ نے دیکھا کہ جو اپنا کراچی کے اتخابات کے اوپر کیا بات ہوئی جب وہ جو اپنے ہمارے ہیں پی وین کے فاکسر زمین پارٹی کے جو ہے مصطفہ کمال نہیں نہیں مصطفہ کمال نہیں انیس ایڈو کے انہوں نے ٹی وی پہ آکے کہا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ تبدیل کیا گیا تھا آپ سے عمران خان جو جو کہہے تھے وہ تو سبھی اس کی بات سمائے تھے سر ایک بار ڈی جی آئیس پی آر نے کہا سعید رفیق کا جو بیان ہے وہ غیر ارادی تھا غیر ارادی نہیں تھا آپ کے کیا ارادے تھے پر ان کے انٹینشنل تھا دیکھیں انہوں نے کہا ہے سعید رفیق نہ تو ایمیچئور ہیں پرانے سیزن منجیوے پولیٹیشن ہیں فیڈرل منسٹر ہیں بڑے کلوز ہیں شریف فیملی کے تو ان کا یہ کہنا کہ جنرل کمر جاوید باجوا کا یہ سٹیپ کو آناکریشیئٹ کرتے ہیں اور ہر ایک کو کرنا چاہیے لیکن ان کو کہیں کہ ان جن لوگوں پر ان کا حکم چلتا ہے ان کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں کر کے اداروں میں دوریاں پیدا نہ کریں تو دس انڈرمائنز دی کمانڈ آف جنرل کمر جاوید باجوا دس اس کرٹیسزم آن دی چین آف کمانڈ اور آئی وڈ سیڈیشن یہ انڈر کمانڈ کو ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں اور آرمی میں شاید کوئی رفت ہے یہ میسیج آبراڈ بھیجا جا رہا ہے وچھ اس انکریکٹ اور یہ نہیں ہونا چاہیے وہ شکوا بھی کر رہے ہیں آپ نے ٹھیک بات کی سار رفیقہ شکوا یہ ہے جو ابھی فواد نے بھی بات کی کہ جنرل مشرف نے بھی تو بی بی مرڈر کے حوالے سے ایک بات کی ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ انہی سے آپ وضاحت لے لیں تو سر کیا جنرل مشرف سے وضاحت نہیں لینی چاہیے وہ لے جائے گی تو کون لے گا ان سے پوچھا بھی جائے گا یقین ہے نادارہ ان سے بات کرے گا آپ کا ہی دارہ ہے نا سر کیا میکنیزم نے پوچھنے گا کیونکہ انہا میکنیزم اب دیکھو نا میکنیزم ٹیلی ویژن نہیں ہے میکنیزم دیر ایس چین آف کمانڈ اور ایوری ریٹائرڈ پرسن کمز انڈر ایم پی ایمل پاکستان مینویل آف ملیٹری لاو اپلیکیبل ہے تمام ریٹائرڈ جنرلز کی اوپر بھی تمام ریٹائرڈ سولجرز کی اوپر بھی اپٹور سرڈن ٹائم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل مشرف اس طرح فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کی ساکھ کو اس طرح کے بیانات دیکھتے ہیں میں نے یہ بیان سونا نہیں ہے جی سر ایک سیکنڈ جس کانٹیکس میں بات کی ہے اب اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ جب وہ پریزیڈنٹ تھے اور آرمی چیف تھے تو ان کے اوپر جو دو سوشیڈ اٹیک ہوئے تھے اس میں کچھ آدمی انوال تھے ائر فورس کے کچھ آرمی کے جن کا بعد میں کورٹ مارشل بھی ہوا ان کو سزائیں بھی ہوا اور سزائیں بہت بھی ہوئی تو وہ اگر اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ یہ ایک بڑی وضاحت لینا چاہیے وضاحت اس کی ضروری ہے کیا خان صاحب سے بھی لینا چاہیے جو ایم آئی کے برگیڈیر کی وہ بات کریں لیکن یہ جو پولٹس لیا جا ان کو ڈی جی انڈی کرپشن لگا دیا جو ہمارا سارا جو مسئلہ آیا کہ اڈاپ الیکشن کمیشن وہ جوڈیشن کمیشن کی سفارشاد کو امپریمنٹ کیوں نہیں کر رہا آپ یہ دعوے لطیف اس پہ کچھ کہنا جا رہے ہیں جی سر بات کیجئے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ قومی ادارے جو ہیں اس میں آپ لوگ تقسیم کا تاثر دے رہے ہیں تو کیا یہ چیز درست ہے ہمارے دشمن کا بیانیت اس طرح مضبوط نہیں ہوگا ہمت کریں سچے سچی مان لیں یہ بات بات یہ ہے یہ تو کہتے ہیں کہ اچھا ہے یہ انہوں نے کہا بھئی آپ جب ریٹائر لوگ جو ہیں جو ماتشت ہاتھ میں پکڑ کے پھر رہے ہیں جہاں کئی موقع ملے آگ لگا دیں خوف کریں پاکستان پر اس ریاست پارین اداروں پر صرف آپ پروٹی سی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگ جس طرح کا کھیل پھیر رہے ہیں یہ کسی طور پر بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے اب دوسری بات میں یہ کہہ دوں یہ ریٹائر لوگ بھی کام کریں وہ بھی یہ بات نہیں کریں گے جو عمرانہ کھانے لوگوں کا نام لے کر اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کر اس لئے جو نے شہو پر آئے اور ایک ڈپی کمیشنل کا نام لے کر انہیں نے گالیاں دی نیر میں بیٹھے لوگوں کو نام لے کر جو دفاعی ادارے میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کر جس طرح تحریک کرتے ہیں اگلیہ میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کر جس طرح ان کو گالیاں دیں خدا کا خوف کریں آپ تب بیٹھ کر یہ جو لوگ ہیں یہ نواز شریف پر تو کرتے ہیں وہاں تو ان کو ڈاکو چور مافیہ جو ان کے موہ میں آتا ہے لیکن آپ جو بیانات دے رہے ہیں اسے قومی اداروں میں تقسیم کا تاثر آ رہے ہیں اور یہ مریم نواز تلال چودری رانہ سناؤلہ آپ کے دیگر وزراء یہی کام کر رہے ہیں اور پھر وہ ذاتی رائے قرار دے دی جاتی ہے پارس اب آ جائیں جو ہم بیانات دے رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ جو بات کر رہی ہیں کہ خدا کا خوف کریں سارا خوف ہم ہی سب کر لیں خدا کا آپ نے نہیں کرنا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ناروں ماضی میں ہوتے رہے ہیں اور ماضی میں جو فیصلے آتے رہے ہیں جو ابھی ماضی میں فیصلے قریب میں فیصلے ہو رہے ہیں یہ پھر کسی پریشمنٹ کا نتیجہ ہے اور اگر یہ پریشمنٹ کا نتیجہ نہیں تھے یہ ان کو بات ذہن سے نکال دیتا ہے اچھا میں اس کا ذواب لے لوں سر ٹھیک میا جاویلتیف صاحب نے جو بات کیسے بریک لینی ہے لیکن ایک بات جو پہلے ہو رہی تھی بڑی وضاحتیں لینے اور دینے کی بات ہو رہی ہے انسار ربائی صاحب سر یہ نوبت یہاں تک آتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پولیسیز کے اندر کوئی گیپ موجود ہے جو یہ اس طرح کے الزامات لگتے ہیں اور اگر ہے تو کیا اس طرح سے کھل کر سرعام اظہار کرنا درست ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنی کنٹرویشل بات کی ساد رفیق نے لیکن اگر ایک طرح پولیٹیشنز کو when it comes to the institution of military اتیاز سے بات کرنی چاہیے تو میں آپ کو بتاؤں کسی طور بھی یہ طریقہ نہیں ہے فوج کو اس طرح پبلی کری ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے یہ میں آپ کو بتا دوں جو ڈسکشن ہونی چاہیے وہ behind the door دونوں سائٹس کی بات کرنی ہے اور ساد رفیق نے جو کہہ رہا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں جو ڈسکشنز ہوں وہ آپ کمرے میں بیٹھ کے آپ اس میں ڈسکس کریں اور اگر فرض کر یہ بات ہے تو فوج کی بارے میں دیکھیں ہم ساد رفیق کی بات کہہ رہے ہیں غلط کی ہے لیکن ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ ڈی جی آئی سپی آر کو بھی ایسے پبلی کے لی ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ دیکھیں کہ اس سے کیا فرق کیا پڑتا ہے پی ایم ایلین ایزا پولیٹگر پارٹی اس کے اپنے فالورز ہیں فوج کسی ایک پارٹی کی نہیں فوج پوری قوم کی ہوتی ہے اس لیے اس کو کنٹروورشل مت بنائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا ریاکشن کافی سٹرونگ آیا ڈی جی آئی سپی آر کا ویزاوی خواجہ ساد رفیق لیکن ان کا ریاکشن اتنا سٹرونگ جرمشرف کے بارے میں نہیں تھا جو کہ میری ذاتی رائے ہیں انہوں نے کہا ان سے وہ خود ہی وزار کریں گے ڈی جی آئی سپی آر میں مطلب انہوں نے جواب خود نہیں دیا میں یہ تو کہہ رہا ہوں وہ بات زیادہ سخت تھی وہ زیادہ خطرناک بات تھی میری نظر میں جو جرمشرف نے کہی اس لیے تو پبلیکلی بات نہیں کرنی چاہیے اور دوسری ایک اور بات دیکھیں یہ جو ڈسپرن کی بات ہے فوج کے ڈسپرن کی میری جو انفرمیشن ہے اور جو پاکستان کی ہسٹری ہے فوج پاکستان کی جو آرمی چیف کہتا ہے اس کو تمام فوج ہنڈر پرسن فالو پرسن ایس پی آر میں تکانا کہ جہاں اشارہ کرتے ہیں پوری فوج دیکھنے لگتی ہے لیکن اس میں ایک question ہے کیا ہم agencies کو to be precise کیا ہم ISI کو کہتے ہیں کہ یہ بھی پوری فوج کا حصہ ہے یہ پہلے اس کا جواب ملن چاہیے اور پھر کیا ISI میں ہنڈر پرسن discipline ہے اس طرح میں ISI کی اب بات کر رہا ہوں کہ جو ڈی جی چاہے گا کیا ISI کے اندر روگ elements کی بات نہیں ہوتی رہی ماضی میں ISI کے تو ڈائریک پی ایم دیکھ رہے ہیں میں یہی بات کہہ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے خواجہ ساتھ کا جو 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 اشارہ ہو ہو سکتا ہے وہ ادھر ہو جو کہ relevant اس طرح سے نہیں تھا اچھا اس طرح سو فوج کے اندر میرا نہیں خیال کہ آرمی چیف کی policy کچھ اور ہو یا کوئی core commander یا کوئی brigadeر صاحب کوئی کرنر مجھے آپ کہہ رہے جو اوپر policy ہوتی ہے وہ ایک ٹکل ڈانی نیچے ہوتی ہے میرا نہیں وہاں نہیں پاکستان میں history نہیں رہی ایسا کہ بھی نہیں میں ایک بریک لے لوں صرف ایک بات پر کس طرف اشارہ تھا سار رفیق کا کچھ سمجھ آ رہی ہے لیکن میں آپ سے یہ عرض یہ کر رہا ہوں اور ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے کیوں رییکٹ کیا ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے بالکل individual statements کے اوپر وہ عام طور پر نہیں رییکٹ کرتے انہوں نے اس لیے رییکٹ کیا کہ بقاعدہ ایک narrative کے طور کے اوپر پی ایم ایل این نے یہ بیانیاں دیا ہے اپنا اور بار بار اس چیز کو وہ دہراتے ہیں وہ اپنے میڈیا میں یہ سعید رفیق نے یہ بات کی مریم نواز تمام لوگوں کا آپ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں جی وہ علیدہ ہیں اور باقی فوج علیدہ ہے سو آپ جب ایک چیز کو ایک narrative بنا کے پیش کریں گے اور اس کا extent زیادہ ہو جائے گا تو پھر ان کو جواب دینا پڑا اصولی طور کے اوپر تو انسار عباس صاحب کی بات صحیح ہے اور میرا خیالہ فوج خود بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ نہیں دیتے جواب میں ایک بریک لے لوں جنرل اجاز عبان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ہمارے ساتھیں بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذرا بات کریں گے قادری صاحب کی اے پی سی کے حوالے سے لیتے ہیں بریک دیکھتے رہے گا نیو سپیٹ اچھا فوج خود بھی صاحب کل اے پی سیوں نے جاری ہے تاہرال قادری صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کی حیثیے سے آپ کیا سنس کر رہے ہیں کہ کوئی انتہائی قدم اٹھانے کے کتنے چانسز ہیں کیونکہ مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں ریاست جمہوریت اور حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو بھئی کون سی سازش آپ کر رہے ہیں آپ لوگ حکومت تو اٹھانی دیکھیں مریم نواز صاحبہ کو تو اس پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دیکھنا یہ چاہیے کہ وہاں پہ چودہ لوگ شہید ہوئے وہ کیا پوزیشن نے شہید کروائے ہیں کہلیں لاشو کی سیاست کر رہے نا آپ لوگ رانہ صنع اللہ کہہ رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیں نا مارے کس نے ہے چلیں وہ بعد میں دیکھ لیں گے کہ سیاست ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی پہلے یہ جاننا تو حق ہے نا میرا آپ کا اور عوامی تحریک کا تیرل قادری کا اور باقی سب لوگوں کا کہ وہ لوگوں کا ذمہ دار کون ہے ان کی شہادت کا دن جہاڑے ہوا نا سب کے سامنے ہوا نا پولیس کی گولیوں سے ہوا نا ان پولیس والوں کو اپنے پرائیز پوسٹنگز دی نا اپنے سیکرٹری کو جس کے حکم کے اوپر ہوا اس کو وٹی او میں امبیسیڈر لگایا نا عثمان کو جو ڈی سی او لاہور تھا اس کو اپنے پرائیز پوسٹنگز دی نا تو سوال یہ ہے کہ پہلے تو آپ یہ تیہ کریں نا اس کے بعد دیکھیں گے کہ کوئی سیاست ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے کرپشن کی وہ کہہ رہے ہیں کیس عدالت میں ہے نا فیصلہ ہو جائے گا کیوں انتشار پھینڈا رہے ہیں نہیں ہے نا عدالت میں وہ کیس جو طیرل قادری صاحب دوزار چودہ سے اگر یہ عدالت میں وہ کیس ہوتا اور یہ لوگ ذمہ داران جو ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہوتی اور وہ عدالت میں ہوتے تو یہ انتہائی قدم نہ ہوتا لاشوں پہ سیاست نہ ہوتی اب اس لیے ہو رہی ہے کہ لاشے پڑی ہیں اس لیے ہو رہی ہے کہ خون بہا ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر ایک طرف آپ لوگوں کو ماریں اس کے بعد آپ کہیں کہ جب آپ بات کریں تو آپ کہیں آپ سیاست کریں بارال رانہ سنہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انٹی ٹیررزم کورٹ میں کیس ہے اور اس کو پاکستان عوامی تحریک فالو بھی کر رہی ہے وہاں پہ تو پھر کیا ضرورت ہے اس انتشاری پروسیکیوشن نہیں ہو رہی نا انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی رانہ سنہ اللہ صاحب تو خود اکیوز ہیں وہ وزیر داخلہ ہے پنجاب کے پولیس ساری کی وہ کنٹرول کر رہے ہیں تو پہلے اسی چکر میں وہ ہٹ چکے ہیں نا دوبارہ آگئے آگے چانسز نہیں ہو سکتے یہ ایسی چانسز ہیں انشاءاللہ دوبارہ بھی دوبارہ بھی یہ چانسز ہیں شہباز شریف صاحب رانہ سنہ اللہ صاحب کو جانا پڑے گا ٹھیک ڈیڈ لائن بھی قریب ہے 31 دسمبر چاہے سیالوی صاحب ہوں یا قادری صاحب دونوں کی قریب آ رہی ہے لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودگی میں آپ اس پلیٹ فارم کو شیئر کریں گے پاکستان تحریک انصاف یہ کتنی بڑا انقلاب اور تبدیلی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہماری ایشیوز کے اوپر بات ہوتی ہے جو اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ ہم ہم سیاست کے لیے کٹھے ہوں پیپلز پارٹی سے بلکل اکٹھے نہیں ہوں گے ہمارا تو سارا مومنٹم یہ انٹی کرپشن کا ہے انٹی کرپشن میں اگر زرداری صاحب ساتھ کڑے ہوں گے تو ہم نے سیاست خاک کرنی ہے خان صاحب کرپشن کا بادشاہ کہتے ہیں داکو کہتے ہیں نہیں تو آپ کو شک ہے اس پر نہیں آپ کہتے ہیں تو پروف تو نہیں ہوا نا کچھ پروف تو یہاں پہ ہوتا ہی نہیں پروف تو یہاں پہ ہم مارڈل ٹاؤن بھی نہیں ہو رہا تو اب بات یہ ہے کہ ہم زرداری صاحب کے ساتھ پلٹیکل الائنمنٹ میں بلکل تیار نہیں ہے لیکن مارڈل ٹاؤن کے واقعے کو ہم سیاسی واقعے ہی نہیں سمجھتے یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اس کے اوپر تو وہ لوگ بھی جاویر لطیف صاحب کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ تاہرال قادری کا ساتھ دینا چاہیے بلکل جی اخلاقی سپورٹ ہوگی یا ہر طرح کی سپورٹ ان کے ساتھ ہوگی باب میں سخنے بر میں سپورٹ ہوگی کیا بات ہے میاں زعویل لطیف صاحب اکتیس دسمبر سیالوی صاحب اور تاہرال قادری صاحب دونوں کی جو ڈیڈ لائنز ہیں وہ اب ختم ہونے کے قریب ہی ہیں اکتیس کو تو سر پہ کیا پلان کر رہے ہیں آپ لوگ اس حوالے سے کوئی کتنی تیار ہے حکومت اور کتنی پریشان ہے حکومت اس حوالے سے دیکھیں پریشان تو ہم ہیں کس بات پہ پریشان ہے یہ سن لیں پریشانی اس حق پہ ہے کہ کیا یہ فواد چودری جو ہیں یا عمران خان جو ہیں یہ فیصلہ کیا کریں گے خدا کا میں نے اس لیے کہتا ہوں خدا کا خوف کریں کہ جو ان کی پسند میں آئے جو کوٹیں عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ دے دیں تو عدالت کی واں باں باں اور اگر جنگیر ترین کے خلاف فیصلہ آ جائے تو کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہے اس فیصلے پہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ریاست نے ایک ایف آئی آر درج کروائی اس کے بعد عوامی تحریک کے لوگ کوٹ میں گئے اس کے ذریعے دوسری ایف آئی آر کروائی اس ایف آئی آر پہ بھی نہ رہے عوامی تحریک کے لوگ جو ہیں انہوں نے استغاثہ ایک دائر کیا عدالت میں اب آپ یہ بتائیں کہ یہ استغاثہ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ایف آئی آر کو دیکھنا چاہتے ہیں اداروں پر کس پر اعتماد کرتے ہیں یا خود انصاف کرنا چاہتے ہیں یہ جو اگر دھرنا دینا چاہتے ہیں یا جو ریلی نکالنا چاہتے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے اس سے ان کا ریلی نکالنے کا یا دھرنا دینے کا مقصد کیا ہے اگر تو اداروں کو دباؤ میں لانا ہے تو یہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے امران خان کہہ رہے ہیں کسانوں کا استحصال ختم نبوت کا معاملہ یہ ایک ایسے ایشوز ہیں جس پہ عوام نہ آپ لوگوں کے خلاف بھرے بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو مطالبات کو مان لیں یا عوام کے غیز و غزب کے لیے آپ تیار ہو جائے اور مطالبہ یہ ہے کہ شباز فریف وہ کٹہرے میں لائے آ جائے تو صرف کیا پیش بن دی ہے پھر میں ایک ارز کر دوں آپ کو یاد ہوگا جب مرتضی بھٹو کا قتل ہوا کراچی میں کلفٹن کے ایریا میں اور ان کے ساتھ کتنے لوگوں دوسرے بھی قتل ہوئے اور پولیس کے ہاتھوں ہوئے اس وقت محتمہ بینظیر بھٹو پرائم نیسٹر تھی ان کا سکا بھائی تھا وہ صوبے میں بھی ان کی حکومت تھی یہ کیا بھائی ایک طریقہ کار ہے کہ ایک کے لیے کچھ اور اپنا آپ تخلیق کرتے ہیں انصاف کے تقاضے اور دوسرے کے لیے کچھ اور کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انویسٹیگیشن میں جو جی ای ٹی بنی تھی اس میں اگر یا باکر نجوی صاحب کی جو آئی ہے فیننگ آئی ہے کسی چیز پر یقین کر لیں کسی ادارے پر یقین کر لیں یہ آپ ٹائے ہونے دیں اس کے بعد آپ فیصلے کریں یہ کیا طریقہ ہے کہ یہ فیصلہ دیں گے تو ریپورٹ ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے جاوی لطیف صاحب اب آجیں ہم نے ایمپلیمنٹ کس چیز پر کرنا ہے عدالت میں ہے نا کیس اچھا جی ٹھیک ہے اگر یہ جسٹس صاحب کی ریپورٹ کو اس ٹائل کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو بلکل اس کو ٹائل کا حصہ بھی بنانا لیں پھر یہ دھرنے کی اور یہ وہ تو تل فیصلہ کریں گے وہ ایسی سی کے اندر کیا کرنا ہے ملکل اعتدار کرنا ہے یہ پھر ایک بڑا دھرنا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کسی طور پر نظام کو چلنا نہیں دینا چاہتے یہ ایک سازش ہے سینٹ کے انتخابات سے پہلے یہ سازش ہے کہ پاکستان میں اگر 2018 میں انتخابات ہوئے تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا ٹھیک ہے سر یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا جو گٹ جوڑ ہے موڈل ٹاؤن کے اوپر اور جو انتخط میں نبوت کا معاملہ ہے اس پر جو مذہبی گروپس کا پریشر ہے آپ کی خیال میں کس حد تک یہ مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچا سکتے ہیں فوری طور پر اور نونگ ٹاؤن میں بھی تیکھیں جو اپی سی ہے اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں اس کے اوپر قادری صاحب کا دوظہر ایک ڈائریکٹ کنسن ہے موڈل ٹاؤن کے اوپر لیکن میاں نواز شریف صاحب کے ڈسٹ پالیفکیشن کے بعد میرے حال ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کی گارمنٹ ریمو ہوتی ہے ٹھیک تو یہ کلیکٹو ایک سکسس ہوگی ڈیفنیٹلی پی ٹی آئی کے لیے بھی سکسس ہوگی پیس پارٹی کے لیے مجھے نہیں پتا کتنی بڑی ہوگی کیونکہ پیس پارٹی کا مسائل پنجاب میں تو بہت سیریس ہے لیکن سیاسی فائدہ دونوں پارٹیز کو ہوگا سیاسی فائدہ میرے حال ہے زیادہ پی ٹی آئی کو ہوگا اگر ریمو کر لیتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا کیا سٹریٹیجی ہوگی کیا اتنی ایفیکٹیو سٹریٹیجی بنا سکتے ہیں کل یہ اپی سی میں پتہ لگ جائے گا کہ کیا اتنی ایفیکٹیو سٹریٹیجی ہوگی ہو سکتی ہے کہ آپ شہباز شیف کی گورنمنٹ کو ریمو کر دیتے ہیں اور ان کو پھر دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی لحاظ سے بے شک مارڈل ٹا ہونے یا فور اینی آدھر ریزن سر ایسے گورنمنٹ کی مجھے تو آلموسٹ ختم نہیں ہونے میں یہی کہہ رہا ہوں یہ چیلنج ہے اور یہ چیلنج آسان نہیں ہے مشکل ہے بکوز ان سب مائنڈز کا ملنا خاص طور پر پاکستان پیوز پارٹی اور پی ٹی آئے کا آپ پس میں ملنا وہ کہہ رہے ہیں ملنی رہے ہیں اشیو پہ ساتھ سے میں اشیو کو بھی بات کر رہا ہوں بلکل آپ صدق دل کے ساتھ فیر مائنڈ کے ساتھ بڑے فیر طریقے سے جو کہ مجھے ڈاؤٹ فور رکھتا ہے لیکن اینی آو اگر یہ میرے جاتے ہیں کوئی سٹریٹیجی بنتی ہے تو بیسیکلی ٹارگٹ اس شہباز شریف سنا اللہ صاحب تو ویسے ہی ہے نا اصل ٹارگٹ ہے آفٹر نواز شریف ٹارگٹ اس جو کہ پولٹی کے لیے کیا یہ قادی صاحب کے کندے کو استعمال کرنی ہیں دونوں پارٹیز نہیں وہ تو دیکھیں مسئلہ تو وہ نہیں کا تو استعمال ہو رہا ہے لیکن ایک بات دیکھیں جہاں تک ختم نبوت کا مسئلہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست اس پہ نہیں ہونی چاہیے سر لیکن ہو رہی ہے لیکن سنیں لیکن آئی ایکسپیکٹ فوم دے گارمنٹ آف پاکستان جب آپ نے کہا کہ زفر الحق صاحب دوبارہ سے ریوائز کریں گے ایک نئی رپورٹ بنائیں گے اور وہ آنی بھی چاہیے تھی بیس تار بیس گزر گیا نہیں ایک منٹ وہ رپورٹ آنی چاہیے دیکھیں اگر کوئی ریسپونسبل نہیں ہے تو اس کو کلیر کریں کوئی ریسپونسبل ہے بتانا چاہیے اس چیز کے اوپر پالٹکس نہیں آخری بات آباس صاحب یہ صرف اور بتا دیں سر کہ وزیراعظم شاید فاقہ نباسی صاحب ہیں انہوں نے پندرہ جولائی کی ایک طرفہ ڈیٹ انانونس کی ہے الیکشن کے لیے تو آپ کے پاس کیا خبریں ہیں کہ آپ اپریل میں میں پھر جو اسیمبلیاں ہیں ان کو ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا کس کو پیغام دے رہے ہیں وہ تو انہوں نے کہا کہ اسیمبلی ختم نہیں کریں گے ہم پورا ٹنے اور کمپلیٹ کر کے تو صرف پینتالیس دن دیں گے ہم الیکشن کے لیے تو جو الیکشن کمیشنر باکستان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پینتالیس دن میں الیکشن کرانا مشکل کام ہوگا بیکاوز ٹوینٹی ون ڈیز ریکوائیڈ ہیں ساٹھ دن تو وہ کہتے ہیں ہمیں کم از کم 55 اور 58 ڈیز ریکوائیڈ ہیں تو سو جو جو پرائیم میسٹر صاحب نے یہ اناؤنس کیا ہے یک طرفہ یک طرفہ ہے اور الیکشن کمیشن کو پتہ بھی نہیں ہے اور میں آپ کہتا ہوں یہ جو ڈیٹ اناؤنس ہوگی الیکشن کمیشن نے سمریمو کرنی ہے پریزیڈنٹ اس کو فائنل کرے گا بلکل پریزیڈنٹ ٹھیک ہے جائے گا پرائیم میسٹر سے ہو کے لیکن پریزیڈنٹ فائنل کرے گا سر کیا پی ٹی آئی کو وہ کوئی انسینٹیف تو نہیں دے رہے کہ قادری صاحب کے ساتھ احتجاج میں بس ایک حد تک ہی آپ آگے جائیں چونکہ پیپلز پارٹی کا تو ملا جولا ردیعمل سامنے آ رہا ہے صبح بھی کچھ کہتے ہیں پھر شام میں کچھ کہتے ہیں دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا کریں گے کیا اشارہ ہے پی ٹی آئی کے لیے لیکن اپوزیشن پارٹیز کا کل کا دیکھتے ہیں کہ سٹریٹیجی کیا ہوتی ہے اور ڈیفکلٹ ہوگا ویسے کہ ایسی سٹریٹیجی لانا کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کروا دیں چیف مجھے پنجاب ڈیفکلٹ ہوگا کتنا ڈیفکلٹ ہوگا لاس کومنٹ آپ کے لیے کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کروا دیں چونکہ بات تو یہ ہی ہو رہی ہے کہ رانہ سناؤلہ بھی استفاد ہیں اپنا اپنے ملکہ خیال رکھئے پارز یہاں سے کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم